بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کو یار ایک میں خوشی کی خبر ہے جیسے کہ آپ نے تھم نل میں پڑھ لیا یوم الوطنی یار میں یقین کیجئے میری بات سے کچھ بھائی اتفاق کریں گے کچھ نہیں کریں گے لیکن سمپل پردیسیوں کی لائش ویسے تو آپ کو پتا یہی ہوتی ہے کہ صبح چھ بجے ساڑھے پانچ بجے پانچ بجے اٹھنا ہے بھائی مصری لوگ تو میں نے دیکھا ہے وہ تو وہ فجر سے بھی ایک گھنٹہ فجر کی نواز مسجد میں پڑھتے ہیں فل ریڈی ہوتے ہیں اس کے بعد سیدھا گاڑی میں بیٹھتے ہیں کام کے اوپر اور چار بجے گھار ہوتے ہیں وہ برحال جی اگر ہم پاکستانی یا سکے انڈین بھنگلہ تشی بھائی کی بات کر لیں تو بھائی پاکستانی زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ پانچ ساڑھے پانچ چھ بجے اٹھتے ہیں سات بجے تقریبا تقریبا ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے جو ازاد بندے ہیں وہ تھوڑا چھ ساڑھے چھ بجے نکل جاتے ہیں گھر سے یہ بات آپ کو کی بتا رہا تھا یہ ہماری لائف پردیس کی ایسی ہوتی ہے بس صبح چھ بجے اٹھنا ہے سات بجے ڈیوٹی پر جانا ہے کام کرنا ہے شام کو پانچ بجے چار بجے چلو چھوٹی اگر ہو تو پانچ بجے گھر آنا ہے نہاد ہو کر ہانڈی روٹی کے مطلق جو بھی میس کا ہوتا ہے حساب وہ کرنا ہے اس کے بعد کھانا کھانا ہے اس کے بعد اگر باہر تھوڑا گھوم لیا گھوم لیا نہیں تو فون پکڑنا ہے گھر فون کر لیا یا نیٹ چلا لیا سو گا صبح اٹھنا ہے چھ بجے تیار ہونا ہے سات بجے جو زندگی ایسے گھومے جا رہی ہے ایسے ہی ہے نا بالکل صبح جمعہ جی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو صبح تو آج تو آپ پردیسی ہم ہوتے تھے بھائی رات بارہ ایک بجے تک جا گئیں گے صبح جمعہ سویں گے نو دس بجے یارہ بجے تک بعد میں جوبے کے لیے اٹھیں گے تو اس کے بعد بھی گھومیں گے پھریں گے تھوڑا ہفتے والے دن سے پھر کام سٹارٹ لیکن ہفتے والے دن سے کام سٹارٹ ہے بھائی تئیس سپتندر ہے آپ کو باتا ہے یوم الوطنی نیشنل ڈے سعودی ارے بھیا اور ہفتے والے دن چھوٹی ہے جی تمام جتنے بھی سرکاری اور پرائیویٹ ادار ہیں یہ آپ کو کلیر کر دوں میں کمپری مسسسہ کفیر کے لیے کام کرنے والے تمام کو چھوٹی ہے لیکن بھائی اگر کو کام کے اوپر گیا تو پھر کیا بنے گا جیسا کہ ازاد بندوں کی ان کو بھی چھوٹی ہے ازاد بندوں کو میرے حساب سے تو کوئی بندہ نے لے کر جائے گا ہاں کچھ اگر لالچی قسم کے بندے یوم الوطنی یک دن آتا ہے جدہ والے بھائی جدہ کورنش جائیے گا میں نے لائی ویڈیو شیئر کی ہوئی جدہ کورنش شیخ اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے جا کر آپ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جدہ کورنش پر جائیں انجوائے کریں یا ایسے کسی بھی آپ جگہ پر نکلیں گھر مت بیٹھے گا دیکھیں پاکستان میں چودہنگست آتی ہے جیسا کہ ہم پاکستان میں ہو تو ہم تھوڑا بھائی انجوائے کر لیتے ہیں جیسا کہ میں پاکستان میں چودہنگست منائی میں نے اور میں نے آپ کو لے کر گیا بارڈنر کے اوپر وہاں پر آپ کو شایدے دکھا دے ویڈیو بھی دکھارو یہ پکچر وگارا وہاں سے آپ کو لائف سین دکھائے چودہنگست کیا رونک تھی بھائی تو بھائی جو پردیسی بھائی سعودی میں بیٹھے ہوئے ہمارے لیے یہی نیشنل ڈیہ ہے ہمارا تیس سکتمبر سعودی ریبیہ کا تو اسے انجوائے کریں باہر نکلیں جائیں آپ مثال کا طور پر آپ میں آپ کے ویڈیو دکھا رہا ہوں میں یہ کارفور کی ویڈیو ہے دیکھنے راش یہ عمل وطنی کا راش ہے تو بھائی آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں بزاروں میں چلے جائیں ادھر ادھر گھومیں پھر چاہے پیدا نہیں نکلیں یاد بیس تیس پچاس ریال سو ریال بھی لگ دے گا ڈسکاؤنٹ کے مطلق میں آپ کو علیہ در سے ویڈیو انشاءاللہ کل ضرور شیئر کروں گا کل شیئر کر دوں گا کیونکہ پرسو یعمل وطنی ہے تو ڈسکاؤنٹ کے مطلق تو آپ کو پتا ہے موبیلز ہو گئے آسیسریز ہو گئی یہ بیگز وغیرہ چھوٹی والے بھائیوں کے لیے جو بھی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہوتی ہیں مارکیٹس وغیرہ میں مثال کو تو آپ نے ایک چیز بھائی تین سو ریال سے وہ ایک سو ریال کی ایک سو بیس ریال کی دیڑ سو ریال کی لگا دیتے ہیں اور چیز بھی بالکل اوریجنل ہوتی ہے تو یہ یعمل وطنی کی ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے تو برحال میرا آپ کو مشورہ آجی دو چھوٹی ہے اگر اٹھی آگئی ایک تو جومے کی اوپر سے تیس کی بیچھوٹی ساتھ میں مل گئے یعمل وطنی کی تو تھوڑا انجوائی کیجئے گا گھومیں پھرئیے گا ویٹس اپ نمبر آپ کو میں دکھا رہا ہوں میں اگر آپ نے پہلے بھی دکھا چکا ہوں آپ کو میں اس ویڈیو میں تو آپ نے اس کے متعلق یعنی کہ کوئی بھی کسی کسی انفرمیشن لینی ہو یا ویڈیو وغیرہ ہو تو مجھے سینڈ کیجئے گا